اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتے ہیں کس کو پولیس سوا میں جانا ہے کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کو اچھپت کی پرابت ہوگی کس کو راجنیتی کلاف ملے گا سیر ٹریڈنگ سے کس کو لاف ملے گا کس کے گھر میں کلکاری گنجے گی کس کے گھر میں سانائی بجے گی کس کی مالی حالت اچھی ہوگی اور بیدیش شاترہ کون جائے گا کس کے گھر میں یا مہمان آنے والے ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کس آنکھے کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سا فلتہ ملے گی سو دھانی کیا بردنے اپائے کیا کرنا ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشیوں لے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت مہتپونڈ ہے بڑی نوکری مل سکتے ہیں سمیں انکلتا لیے ہوئے ہیں انکل سمیں جب ہو تو ویکتی کوئی بھی کارے کرتا ہے تو اس کو بڑا لاب ملتا ہے سمیں کا صدی پیوک کرنا آپ کے لئے اتم رہے گا اگر آپ کی کوئی پریشانیاں ہیں یا آپ نے کرجے لے رکھا ہے تو کرج چکانے کا ٹائم ملے گا آج کا دن کرج چکانے کے لئے بہتر ہوگا جو یوزنہ ہے وہ آپ کے لئے لابرت شد ہوگا آپ کے روگ اور شترو اور بیرو دھی سب راست ہوں گے بیپار میں اگر پوجی نیویس کرتے ہیں تو لاپرد رہے گا کوئی بھی نیویس کرتے ہیں پراپلٹی تیادی میں گولڈ میں شیئر میں ٹریڈنگ میں آج آپ کے لئے ایک نیا کارے ہو سکتا ہے جیت کوئی کمپنی بنا کے بڑا کارے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی پریواری کی ستی اچھی ہوگی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا سنتتیوں کی پرگت سے من پرسن رہے گا آپ نے اگر کوئی پریتوگی پر اکشہ دے رہا ہے دے رکھیں ہوں گے تو اس میں آپ کو آج بھلاوا آ سکتا ہے ساکشت کار کے لئے سودھانی کے عبرتنی ہے بانی پر نینترہ رکھیں وہ پائے کیا کرنا بھگوان سوری دیو کی آراد نہ کریں اور گائے کو روٹی گوڑ کھلانا نہ بھولیں سوبنگ ہے آٹھ سوبرنگ ہے لال لک میٹر ہے آٹھ ہرے کرشنے بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی جو بھی سمسیاں ہیں اس سے آپ کو نجات ملے گا پریشانیاں دور ہوں گے اور آپ کا بیوشائی کی ست اچھی ہوگی اور کئی چھتر سے دنلاب ہونے کا یوگ بن رہا ہے سنتتیوں کا سکھ ملے گا سنتان کی پرگتی سے من پرسن رہے گا جو سنتان کی پرتی آپ کے من میں ایک اکارن چنٹا ہے تناہ ہوئے دگنتا ہے وہ سب سماپت ہونے کی سمحانہ بن رہی ہے دھرمارت کاریوں میں روچی بڑھے گی اور کرم کانڈ اتیاد کے پرت بھی روچی بڑھے گی مندر اتیاد کا نرمان کریں گے اگر کوئی پوجی نیویس کرتے ہیں پراپلٹی میں گولڈ میں شیلبر میں تو آپ کا نیویس لاپرد ہوگا آپ کی بیرودھی پراست ہوں گے روگ اور سترو پراست ہوں گے خڑن ترکاری بھی پھل رہیں گے اور اپنی اوجناوں کو کریانویت کرنے کی جرورت ہے کوئی بھی نیا کارے کرتے ہیں تو پتا کی صلاح لے کر کے کریں اور آج آپ کو پتنی کا سہیوگ ملے گا پتنی کی ہیلتھ ویلتھ میں شدھار ہوگا اور ماتا جی کے دیسان نردیش میں کچھ بڑا کارے کر سکتے ہیں سسرال سے دھنلاف ملے گا کسی محلہ مطر کے سہیوگ سے آپ آج آگے بڑھیں گے اور آپ کی آرثی قصدی مجبوط ہوگی سودھانی کیا برتنی ہے آپ نے سمیہ کا صدی پیوک کریے اپائے کیا کرنا سفید وستر کا دان کرئے چاندی کا چندروا دان کریں شوبھنگ کے دوش شوبھرنگ نیلا لکھ میٹر ہے ساتھ حری کرشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی جو مِتھون راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی یوجنائے سفل ہوں گی واد بیباد سے بچنے کی جورت ہے آپ کی ایک ہی نرجی ہے اس کو صحیح دیسہ میں لگائیے لاپرد رہے گا یاترہ مِتھون سے لاپ پرابت ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے جو خاص طور سے راجنیتی میں لوگ روشی رکھتے ہیں ان کے لئے آج کا دن شریش کر ہے آج آپ کی پدونت ہو سکتی ہے جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں آپ کے سمبندھوں میں صدھار آئے گا سمبند مدھور بنیں گے نئے بیپار سے لاپ ملے گا اور پریوار میں صبح گھٹناوں کی گھٹت ہونے کا پرول یوگ بن رہا ہے گھر میں نیا مہمان آ سکتا ہے اگر آرثیق نویش جو بھی کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے کریں بڑوں کی رائے لے کر کے کریں سبھ گوڈ نیوز مل سکتے ہیں سبھ سمچار ملنے کی بھی سمبھونہ بن رہی ہے بیدیارتیوں کے لئے آج کا دن بہت اچھا ہے جو کھیل کے چط میں روچی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آج کا دن بہت بہترین ہیں جو شینہ میں ہیں ان کے آج پر دنڈت ہو سکتے ہیں جو پوستک لکھنے والے لوگ ہیں یا گرنٹکار ہیں وہ آج پورا سکرت ہو سکتے ہیں سو دھانی کیا برتنی ہے خان پان پر نینترن رکھنا ہے اپای کیا کرنا ہے جورت مندوں کی مدد کریے اور ہرا وستر ادان کریے سوبھانک اچھے سوبھرنگ پیچ کلر لک میٹر اچھے ہرے کرشنا بات کرتے ہیں کرکر آشی کی جو کرکر آشی کی جات ہے کہ آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ من پر نینترن کریں نیرنگ کچھ نہ ہو اور اپنے من میں سدبدھی لے آئیے ادھاتمک میں روچی بڑھے گا اور ادھاتمک پرگتی ہوگی کس ادھاتمی گروہ کے ملنے سے من پرسند رہے گا راجنیتی کے چھتر میں کیا گیا پریاف سارتک ہوگا راجنیتی کے لاپ ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے اچانک دور دیش کے آترہ ہو سکتے جس سے من آپ کو دیکھن ہو سکتا ہے کار کے چھتر میں وستار ہوگا اور کچھ ایسی پلان کریں گے جو سپلی بھوت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے روگ اور شترو آپ کو چنتت کر سکتے ہیں اور سمپتیوں سے لاپ ہوگا اور پراپلٹی تیاد میں اگر پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرد رہے گا نوکری میں انکول پریڈام ملیں گے پریشتی انکول ہے ماتا پتا کا سکھ ملے گا اپنے اتندری گیان کی بات سنیں اگر آپ نوکری کے لئے پریاس کر رہے تا جب کو بڑی سفلتہ ملے گی آلہ شکا پریتاک کریے کوچس کلپ مٹا لیے اور اگیاد بھائی سے بچیے من کی ادھگنتہ پر کنٹرول کریے سعودھانی کے عبرت نہیں ہے شیر میں پوجی نویس کرنے سے بچیں اپایا کیا کرنا ہے موٹی یا چاندی دان کریں صوبہ انکہ تین صوبہ رنگ ہے آسمانی لک میٹر ہے ساتھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی جو شنگھ راشی کی ذاتک ہیں آپ نے آلہ شکا پریتاک کریے اور آلہ شکا پریتاک کرنا ہی سریس کر رہے گا کوئی چیز کل پر نہ ٹالیے جو کل کرنا اس کو آج کریے آج کرنا اس کو ابھی کریے اور اپنی یوجناوں کو امپلیمنٹ کریے آج آپ کا مونوبل کافی ہائی رہے گا کسی بھی کارے میں من لگا کر کرنے کی ضرورت ہے پراکرم سے دھنلاب ملے گا آج آپ کی سممان بڑھے گا پریشاہ میں بڑی سفلتہ مل سکتے ہیں پریتوگی پریشاہ میں بلاوا آ سکتا آج آپ کسی بڑے پت پر جا سکتے ہیں پدونت ہونے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے اور جو آپ کی سنکٹ ہے پریشانیاں ہیں سب دور ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیواہیت لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کی بیواہ کے رشتے پکے ہو سکتے ہیں اور آویش میں آکے کوئی کارے نہیں کرنا ہے گسے پر نینترہ رکھنا ہے سو دھانی کے عبرتنی ہے پتا سے کسی بھی پرکار کا بات بھی بات نہ کریں اپائے کیا کرنا ہے لال پوشپ دان کریں اور بھگوان بھاشکر کو بھگوان سوری دیو کو جل ارپیت کریے کیشر کا تلک لگائیے اور تب کسی کارے کے نمیت نکلیے آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے پانچ سوبھنگ کے کیشر یا لک میٹر ہے آٹھ ہر ایک دشم بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشو لے جا تک ہیں آج اپنے آلشے کو تیاغیے سلاہ اور مسیویرہ ساپ کو دھن ملے گا آپ کے اندر اس کی لوگا لالی تکلا کے دورہ دھن ارجید کریں گے بہت دک شمتہ کے بل پر بڑے پیمانے پر دھن لاب ملے گا شیئر اتیاد میں اگر پوجی نویس کرتے ہیں شیئر میں ٹریڈنگ میں گولڈ میں چاندی میں تاز آپ کو بڑا لاب کا سمچار ملے گا نوکریہ پرابط ہونے کی سنبھانہ بن رہی ہے اگر کوئی یاترہ کرنے کی پلان کر رہے تو یاترہ سبحد اور سخد رہے گا کوئی جوکھیم نہ لیں جوکھیم لینا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے جو بیرودییں پراست ہوں گے اور آج آپ کو لاب کا سمچار ملے گا دھن کی ستی مجبوط ہوگی پرابلٹی تیادی کو لے کر بیباد سماپت ہوگا اگر کولڈ کا چہری میں کوئی بھی بیباد چلالوزو صاحب کو بڑی سفلتہ ملے گی دھن پتی جو راب کا اچھا ہوگا پتنی کو نوکری مل سکتی ہے پتہ سے کسی پرکار کا بات بیباد نہ کرے ان کی آدیش کا پالن کرنا آپ کے لئے ہت کر رہے گا اور تیج گت کی گاڑی نہیں چلانی ہے سودھانی کے عبرت نہیں ہے اپنی گوپنیتہ برتنا ہی آپ کے لئے ہت کر رہے گا اپائے کیا کرنا ہے گائے کو ہرہ چارہ کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور ہرہ مونگ دان کریں سوبھانکتین سوبھرنگھشی گرین لکھ میٹرے ساتھ ہرے کرشنے بات کرتے ہیں تلہ راشی کی جو تلہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے مان سممان پت پرتشنہ میں بڑھوتری ہوگی بیپار میں اتر اتر وکاس ہوگا بیپار سے دھن کی ستی مجبوط ہوگی کئی چھتر سے دھن لاب پرابت ہونے کا یوگ بن رہا ہے سمیں سروتم چل رہا ہے یاترہ لابدائک ہوگا اور یاترہ میں لاب ملے گا نئے پرکار کے روزی روزگار میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا آرثک چھتر میں کیا گیا پریاس لاپرد رہے گا پدونت کے اچھے یوگ بن رہے ہیں جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہ آپ کے رشتے اچھے ہوں گے اور کسی محلہ مطر کے سہیوکس آگے بڑیں گے اچھا دھکاری کے دشان نردیشن میں کچھ بڑا کارے آپ کا ہو سکتا ہے اور اگر کولٹ کا چہری میں کوئی بھی بیباد چل رہا ہوگا تو آپ کے پکش میں ہوگا سو دھانی کے عبرتنی ہے روگ اور شترو سے سچیت رہیے اپایا کیا کرنا اپنی بہن کو وستر اپہار دیں بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے ہارڈ ورک سے پریشرم سے پراکرم سے دھنلاب ہوتی ہوئے دیکھ رہا ہے مان سمبان پت پرتشنہ میں بڑھوتری ہوگی بیپار میں لاپکاری سودے ہوں گے ویدیارتیوں کے لیے آج کا دن شریشکر ہے سفلتہ کا سمجھ چل رہا ہے جو بھی محنت کریں گے اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی دھن ارجت کرنے کا سمجھ چل رہا ہے دھن اکٹھا کر سکتے ہیں دور دیش کی آترہ ہو سکتی ہے آستائی سمپتی کے معاملوں سے لاپ ملے گا جو دھن آپ کے خرچ ہوتے ہیں دھن میں بچے گا بیپار بڑھے گا نئے طرح کے کارے کر سکتے ہیں پرشتی انکول ہے بھی دیارتیوں کے لیے انکول سمجھ چل رہا ہے کشانوں کے لیے سمجھ اچھا چل رہا ہے جو خاص طور سے بیپار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے سوہ دھانی کیا برتنی ہے آتی بشواس کرنا کسی پر آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اپائی کیا کرنا ہے ہنمان کوجھ کا پاٹ کریں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو بھی مہتوکہ انچہ ہوگا وہ کارے روپ میں پریڑت ہوگا اگر آپ کوئی بیپار میں پوجی نویس کرتے ہیں یا اس میں جوکھم اٹھا کے کوئی بھی کارے کرتے ہیں تو آپ کے لیے جوکھم لینا لاپرد رہے گا نوکری تیادی میں پودننت ملنے کی سمحونا بن رہی ہے آپ کی جو بھی بیرودھی ہیں آپ کے خلاف کھڑنٹر کرنے ہیں سب پراست ہوں گے آپ کا قد بڑھے گا پد بڑھے گا مطروں کی مدد سے بڑی سفلتہ ملے گی صبح ہوں مانگلی کار ہونے کی سمحونا بن رہی ہے سنتتیوں کا سکھ ملنے کا یوگ بن رہا ہے گھر بنوا سکتے ہیں گاڑی کھری سکتے ہیں سکشا کے چتر میں بڑا پریورتن ہو سکتا ہے نوکری ملے گی پودننت ہو سکتا ہے اگر آپ سرجکل اسٹرومنٹ کا اگر آیات نریات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دن اچھا ہے سرکار مہتہ جب کیپ و دننت ہوگی سرکار سے لاپ ملے گا ماتا کے سواست کو لے کر کے چھنٹا دور ہوگا پتنی کو سرکاری نوکری اونچ پت پرابطی کا یوگ بن رہا ہے سو دھانی کیا برتنی ہے نیا کارک کرنے سے بچیں اپائی کیا کرنا ہے گروہ ماتا کو بستر اپہار سید بھیٹ کریں سوبہنگ کے نو سوبہنگ کے حلدی کلر لک میٹر سات ہری کرشن بات کرتے ہیں مکر آشی کی جو مکر آشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دیش ویدیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے پریشتیاں انکول ہے آج کا کئی مہتپڑکار سمپن ہوگا آپ کا مان سممان پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی سوبہ اور مانگلی کار ہونے کی سمبھاؤنہ بن رہی ہے یاترہ آپ کے لئے لاپ دیکھ ہوگا آج کا دن آپ کے لئے آتی سوبہ ہے بانی پر سنجم برتنا جروری ہے کیونکہ آپ کڑوا بولتے ہیں کب کیا بولتے ہیں جس سے رشتوں میں کڑواٹ آتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں بولنے جس سے رشتے خراب ہو بھومی بھون کھرچ سکتے ہیں دسٹری لگا سکتے ہیں پریشتیاں انکول ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے آج پرگت کی سمپاؤنہ بن رہی ہے سودھانی کے عبرتنے تیج گرد کا باہن چلانے سے پرہیج کریں اپائے کیا کرنا ہنوان جی کی منتروں کا نیمیت جب کریں آج کا سبھنگ کے ساتھ سبھنگ ہے سفید لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں کمبرہ شیخی جو کمبرہ شیخی جاتک ہیں آج آپ کو آرثی کروپ سے مجبوطی ملے گی آرثی کستی جبردست ہوگی آج آپ کا منوبال کافی بڑھا ہوا دکھے گا بیروڈھی جتنے ہیں سب پراست ہوں گے لیکن ان سا جا آپ کو کشت مل سکتا تناو مل سکتا ہے سبھ گھٹناوں کے گھٹنے کا یوگ بن رہا ہے پرتشتہ میں اتی بردھی ہوگی روگے انسطروں پراست ہوں گے سماجک پرتشتہ بڑھے گا اپنی گوپنیتہ بڑھتے ہیں اور بات بھی بات سے بچیں انڈسٹیو گرہ لگا سکتے ہیں پراپلٹی کھردنے کا اثر ملے گا اور دوسروں کی سہیوگ ساگے بڑھیں گے مطروں کا بھی سہیوگ ملے گا اور کئی مہتپون کارے آپ کے ہوں گے سوہدھانی کیا برتنی ہے سوہدھانی یہ برتنی ہے کہ دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا ہے کیونکہ لوگ آپ کی سہستہ کا دروپیو کرتے ہیں اپایا کیا کرنا ہے کالی بستو کا دان کریے پکشوگیوں کو دانا کھلائیے سبحانکیات سبحانگی نیلا لکمیٹر ساتھ ہری کرشنگ بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی تو جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا رکا ہوا کار سمپن ہوگا کئی مہتپون کارے ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا جو پلانی کریں گے یو جنائے بنائیں گے آپ کے لئے انکول ہوگا لاپرد رہے گا اور جو دھن آپ کا فسا ہوا ہے رکا ہوں ملنے کی سمپاہ ہونہ آپ بن رہی ہے نیویش لاپکاری ہوگا بھاگ دوڑ بنی رہے گی بگن بادھاؤں کے ساتھ کاریوں میں اپار سفلتا ملے گی پیتا کا سکھ ملے گا سکشا کے شطر میں نوکری ملے گی پانڈی تکر میں روچی بڑھے گی ادھیاتمی بکاس ہوگا اور ادھیاتمی گروہ کے دساندر دسان میں کچھ بڑا کارے کر سکتے ہیں راجنیتی کلاب راجنیتی موچپت ملتے ہوئے دکھرا کھرچ پر تھوڑا کنٹرول کرنے کی جرورت ہے سو دھنی کیا برتنی ہے پوجی نیویش کرنے سے پہلے بڑھوں کی رائے جرور لیں اپائے کیا کریں پیلی وستو کا دان کریں اور بھکوان بشنو جی کی آرادنہ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبرنگ ہے تین سوبرنگ ہے پینک لکھ میٹر ہے نو ہری قسم